موسیقی اور گاٹ کانسچونسی میں الائنس نہیں ہوا تھا لیکن جن جگہوں پہ الائنس ہوا تھا اور جن جگہوں پہ نہیں ہوا تھا کیا وہاں پہ friendly contests ہوئے اور جہاں پہ نہیں ہوا تھا کیا وہاں پہ friendly contests ہوئے یا نہیں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ سب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے پہلے الائنس ہوا اور پھر وہی پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو نشانہ ساتھتے ہیں صرف نشانہ ساتھتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہمائیتیوں کو مار پیٹ اور گنڈا گردی کے حساب سے ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو یہ انتخابات ہیں کیا یہ سیاسی جنگ ہے کیا یہ حقوق کی جنگ ہے یا یہ ذاتی جنگ ہے اس پر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے سرشاد نٹنو اور ساتھی ساتھ بی ڈی سی چیئرمین بھی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے گھٹ کانسٹوینسی میں اور کیا واردات ہوئی تھی اس پر پوری بحث کریں گے ہم سرشاد نٹنو سے سرشاد جی آپ کا ہماری شوم چینل میں استقبال ہے جی شکریہ کیا واردات ہوئی اور آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا آپ بلکل سچ سچ یہاں پہ ہمارے ساتھ بولیں دیکھیں سچ ایسا ہے کہ کل نہیں بلکہ پیچھلے پانچ سات دن سے جو ہے ہم لوگ کمپین میں لگے ہوئے تھے پہلے تو ہم نے گھنڈا کانسٹوینسی میں لگے تھے اس کے بعد جب گھٹ کانسٹوینسی میں ہم نے انٹری ماری تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کانگرس کے جو امیدوار ہیں گلشن آراجی ان کے ہزبنڈ غالباً ریاض احمد نام ہے ان کا تو ان کے اور ان کے کچھ ساتھی جو گھنڈوں کی طرح سے میرا پیچھا کرتے رہے پیچھلے پانچ سات دن جس میں میں نے انفرمیشن بھی پلیس ٹیشن ڈوڑا میں کی کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں بڑا دکھت سی بات تھی کہ کل رات بلکہ کل صبح سے ہی یہ لوگ ہمارے پیچھے پیچھے میرے ساتھ کچھ اور لوگ تھے جو نیشنل کانفرنس کے ورکرس تھے ہم لوگ دالی ادیانپور بلاک میں تھے جو پنچائت کلیہانڈ اور ادیانپور جب میں کور کر رہا تھا تو جب کمپین ختم ہوتے ہی میں واپس ڈوڑا کی اور نکلا تو میں کورا ایک گاؤں کا نام ہے وہاں پہنچا وہاں میں شاید چائے پی رہا تھا تو وہاں پہ کچھ گنڈیا انہوں نے اندر بھیجے اور انہوں نے سیدھا حملہ وہاں پہ کیا جس میں میرے ساتھ ساتھ آٹھ لوگ تھے وہ بھی گواہ ہیں اور بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ میرا جو ڈرائیور لڑکا تھا نیچے گاڑی میں بیٹھا تھا اس کو بڑا دکم پیل کی ہے کوئی ڈیڑھ دو سو لوگ لے کے وہ لوگ آگے پیچھے جو ان کی نیرس پنچائیس تھی اس علاقے کی وہ سارے جمع کر کے جس میں پھر ریاض شیخ صاحب اور ماجد شنالی صاحب جو بڑی مجھے شرمندگی ہے ہو رہی ہے کہ اس حرکت پہ وہ لوگ پہنچے جب ان کو اپنی شکست نظر آئی میں آپ کو سپش لفظوں میں یہ کہوں کہ جب انہوں نے اپنی شکست دیکھ لی تو وہ لوگ ایسے گنونے ہتھ کنڈو پہ آئے آپ نے یہ بھی سنو ہوگا کہ دھڑا کے اندر جو ہماری کینیڈیٹ تبسو مانی جی ہیں ان پہ بھی حملہ آور ہوئے وہاں پہ اگر اس معاشرے میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو الیکشن الیکشن کی طرح لڑیے یہ کوئی جنگ نہیں ہے یہ سیاست ہے اگر آپ ماں بہنوں کا خیال نہیں کریں گے بزرگوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کیسے الیکشن لڑ پائیں گے کیا الیکشن آپ اس کا مطلب ہے ریاض صاحب جو ہے وہ الیکشن نہیں وہ گنڈا گردی کے لیے آئے ہیں لڑکوں کو تیار کیا ہے گنڈا گردی کے لیے کہاں وہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو بچوں کو سمجھاتا ہے معاشرے کو اچھی چیزیں بتاتا ہے اگر ایک خود کینیڈیٹ کے سامنے ایک آدمی پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ورکرز کو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر رہے ہو تو آپ مجھے بتائیے وہ سیاست کہاں ہوئی پھر وہ آگے میسیج بچوں کو کیا دے رہے ہیں تو آپ بتائیے جہاں تک پہلے ڈیڈی سے انتخابات جیسے آئے تھے تو کانگرس انسی کا الائنس بھی کچھ جگہوں پہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ جن جگہوں پہ الائنس نہیں ہوا تھا تو دونوں پارٹیوں کا یہ دعویٰ رہا کہ یہ فرنڈلی کانٹیسٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ آپس میں ہی آپ لڑنے پہ اتر آئے ہیں کیا بات ہے دیکھیں یہ یہ بھی بڑی بدقسمت ہی ہے ہم نے پوری کوشش کی تھی یہاں الائنس ہو پوری چار سیٹوں پہ میں آپ کو اپنی بات کہوں تو میں ایک انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ تھا سرپنچ اور ایس بیڈی سی چیئرمنٹ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میں کسی پارٹی سے وابستہ نہیں تھا جب یہاں پہ جب اوپر سے جو ہمارا گپکار کا الائنس ہوا یہاں پہ تو جب گپکار الائنس ہوا اس کے بعد ڈوڑا میں آپ نے دیکھا ہوگا کی لاسٹ اور تک یہاں الائنس نہیں ہوا ہو پایا تھا کسی کرن پھر ہم نے اس میں جو ہے ہمارا ایک یہاں تھرڈ فرنٹ کہیے آپ یا کچھ بھی کہیے جو ہماری ایک ایسوسیشن دی یہاں پہ سرپنچ اور چیئرمنٹ حضرات کی تو میں نے ان کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے جب ان لوگوں کو ہم نے بڑا پریشرائز کیا پریشرائز کرنے کے بعد جو بدقسمتی یہ رہی کہ دو سیٹوں پہ مجید صاحب نے جو ہے پہلے ہی منڈیٹ دے چکے تھے گاٹھ اور گندرہ اپنا گندرہ اور مرمت پہ ہم نے جو ہے الائنس وہاں کروایا اور گاٹھ اور بھاگوہ ان دونوں لیڈر صاحبان نے ہمارے ساتھ کہا کہ فرنڈلی کنٹسٹ کریں گے وقت یہاں پہنچا کہ وہ کانگرس کے کچھ یہ جو گندے ہیں میں نے آپ کو کہا بھائی نیم آپ کو کہا کہ یہ ذاتیات پہ اتر آئے اور یہ حملہ آور ہوئے یہاں کل رات دشنان میں بھی حملہ کیا ان لوگوں نے اگر میں نے کہا کہ اگر سیاست دیکھو جو جنریشن ہوتی ہے جو قوم ہوتی ہے وہ لیڈر کے پیچھے ہوتی ہے وہ لیڈر کو دیکھتی ہے کہ لیڈر کیا کرے گا ہم لوگ وہی کریں گے اگر ریاض شیخ خود حملے میں شامل ہیں اس کا ماجد شنالی آپ اس کو کہیے کہ پیئے ہے اس کا وہ اس کے ساتھ تین چار پانچ گاڑیاں لے کے آئے سکار پیو تھی ایک جے کی زرو سکسے تھری ایٹ تھری ایٹ دوسری ایم جے ہیکٹر جس میں ماجد شنالی صاحب بیٹھے تھے بڑی بچکسمتی تھی کہ وہ لوگ وہاں آئے اور حملہ آور ہوئے بھائی صاحب الیکشن ہے آپ جیتیے ہم جیتے کوئی اور جیتے الیکشن میں آپ اپنا بول بولیے ہم اپنا بول بولیں گے میں نے پرسوں بھی جب ہمارا ایک ورکرز میٹنگ ہوئی تھی اگر آپ نے وہ کور کیا ہوگا وہاں پہ بھی بتایا ہم نے اپنے ورکرز کو وہاں پہ کہا ہم نے کہا کوئی جنگ نہیں کوئی لڑائی نہیں آپ صرف اتمنان سے جو ہے اپنا جو ہمارا پارٹی کا منشور ہے جو ہم لوگوں کا منشور ہے وہ لوگوں تک پہنچائیے لوگوں کو سمجھائیے وہ چیز پھر لوگ جو ہے اپنا فیصلہ کریں گے یہاں کی عوام بہت باشور عوام ہے کوئی بیوکوب لوگ یہاں نہیں بستے ہیں یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے ڈوڈا کے لوگ بڑے باشور لوگ ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ تیرہ تاریخ یعنی کل کی ڈیٹ پہ جو ہے وہ عوام جو ہے ان کو بھرپور جواب دے گی اپنے ووٹ سے اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کر کے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ کر کے بلکہ میں کہوں گا الائنس کے کینڈیڈ کے حق میں اس وقت جو ہے گپکار الائنس میں نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے آپ کا جمہ کشمیر پیپلز مومنٹ ہے سجاد گنی لون صاحب ہیں یوسف تارگامی صاحب ہیں پینثر پارٹی کے اپنے بھیم سنگ جی ہیں سب لوگوں نے اکٹھا ہو کے الیکشن لڑا ہے اور وہ وہی تبصو مانی جی کینڈیڈ ہے جو الائنس کی کینڈیڈ ہے تو میں یہاں آپ کے مادیم سے یہ لوگوں کو گزارش بھی کروں گا کہ اپنا جو قیمتی ووٹ ہے وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے کہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈ چناؤ نشان حل پر مہر لگا کر ان کے کامیاب کر رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو چونکہ آپ اس وقت نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں چونکہ آپ بھی باتوں سے وہی لگ رہا ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل کانفرنس میں باقی بھی لوگ تھے آپ ہی کو نشانہ کیوں بنایا گیا دیکھیں یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بڑے مزاکیا بات بنی جہاں میں کمپین پہ گیا مجھے کہنے لگے کہ اس کو نکالیا آپ یہاں سے کمپین سے یہ باہر کے بلاک کے جیئرمن ہے تو ان کا کام کیا یہاں ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے وہ شاہنواز جی آئے ڈیلی سے آئے وہ شکتی راج پریہار جی کی انہوں نے کمپین کی میرے بلاک میں گننا میں یہ ڈیموکریسی میں حق ہوتا ہے کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی بھی پارٹی کی طرف سے کمپین کے لئے جا سکتا ہے اور بار بار انہوں نے مجھے نشانہ اس لیے بنایا تاکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہے جب لاگڈون یہاں پہ لگا آپ کو پتا ہوگا یہاں پورے ڈوڑا کو پتا ہے کہ اس وقت میں نے پرچا بھی جیلا لوگوں کی خادر جو ہے میں نے ایف آئی آر جیلی ڈی سی صاحب نے اف آئی آر لگائی میرے اوپر کیونکہ میں اس وقت بھی لوگوں کے بیچ گیا لوگوں کے مسائل سنے لوگوں کے مشکلاتوں کا حل نکالنے کی کوشش کی کسی حد تک میں کامیاب ہوا کسی حد تک اگر نہیں بھی ہوئے ہوں گے لیکن کوشش کی بھرپور کے اپنے لوگوں تک میں پہنچوں لوگوں کے ساتھ میں جڑا رہوں وہی مشکلات ان کو ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ جس وقت صاحبان دعویٰ کر رہے تھے کہ دالی اوڈیانپور کے لوگ جو ہیں میری جیب میں ہیں دیکھیں لوگ کسی کے جیب میں نہیں ہوتے ہیں نہ میں کسی کے جیب میں ہوں نہ کوئی میری جیب میں ہیں لوگ اس کے ہوتے ہیں جو ان کا کام کرے گا لوگوں کو پتا ہے وقت کی ضرورت کیا ہے تو اس بدقسمتی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ وہم تھا کہ دالی اوڈیانپور بلاگ میں کوئی انٹر ہی نہیں کر سکتا ہے نیشنل کانفرنس کا کوئی لیڈر یا کوئی نیشنل کانفرنس کا کوئی کانیڈٹ جس وقت میں وہاں گیا وہاں ایک لہر بنی نیشنل کانفرنس کی تکڑی ایک لہر بنی اور لوگ بڑے سمجھدار ہیں میں آپ کو کہوں دالی اوڈیانپور بلاگ کے لوگ بڑے ذہین لوگ ہیں بڑے اکل مند لوگ ہیں جہاں جہاں میں گیا ان کا میں بہت شکریہ بھی آدھا کروں گا بہت وارم ویلکم انہوں نے ہر جگہ میرا کیا چاہے آپ برات لے لیں ہومٹون ہے مجید صاحب کا برات اے پنچائت یا بی پنچائت میں لے لیں نلا میں میں گیا دو ڈھائی سو لوگوں نے استقبال کیا ہر جگہ جہاں جہاں میں گیا آپ کی اوڈیانپور پنچائت الوگات لے لیں آپ دشنان لے لیں کوٹی لے لیں ہر جگہ لوگوں نے بہت جوش والا استقبال کیا تو وہ استقبال جو ہے وہ جو لوگوں کا جڑنا میرے ساتھ وہ ان کو حضم نہیں ہوا وہ جب ان کو حضم نہیں ہوا تو انہوں نے سٹریٹیجی بنائی کہ کسی طریقے سے اس بندے کو جو ہے سائیڈ لائن کریں اس کو کسی طریقے سے بڑے پریشریز مجھے کیا ان لوگوں نے میرے فادر صاحب کو فون کیا مجھے فون کیا کہ آپ ایسا مت کیجئے آپ کمپین مت کیجئے آپ اپنی پنچائتوں میں کیجئے میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا کمپین اگر میں کر رہا ہوں تو میں حق کی بات کر رہا ہوں میں کسی کو زبردستی ووٹ تو نہیں ڈالاؤں گا آپ بھی ڈالی اوزیانپور بلاگ سے ہیں کیا میں آپ کا ووٹ زبردستی ڈالوا سکتا ہوں کیا میں کسی اور ساتھی کا ووٹ میں اپنا بات بتاؤں گا میں اپنا منشور بتاؤں گا میں وقت کی ضرورت لوگوں کو میں نے بتائی اور الحمدللہ لوگوں نے اس کا سویکار کیا اور تمام ہندو مسلم بھائی سکھ باہی جتنے باہی تھے انہوں نے بڑے زور و شور سے استقبال کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے دو دن پہلے دالی میں ہم نے ایک جلسہ کیا جس میں ٹھک ٹھا گیدرنگ ہوئی جناب مجید صاحب نے بھی کی وہاں پہ ان کے پاس کوئی ڈیڑھ دو سو لوگ تھے جس وقت ہماری ہمارا وہاں پہ کننیکشن ہوا پانچ سو سے زیادہ لوگ تھے اور بارش اتنی تھی اس بارش اور تھنڈا موسم کے باوجود لوگوں نے بڑا زبردست استقبال کیا وہاں پہ میں ان کا آج پھر شکریہ یہاں پہ کرتا ہوں کہ وہ اس تعداد میں وہاں آئے اور یہی گزارش کروں گا کہ جو کل کا دن ہے یہ بہت محتفون دن ہے اسی جوش ولولے کے ساتھ کل آئیں اور اپنے کینیڈیٹ تبا سموانی جی کو بہری اکثریت میں کامیاب کرائیں دیکھیں سرشاد جی جہاں تک تعلق ہے پارٹیوں کے آپس میں الائنس کا اور رہنماؤں کا آپس میں جڑنے کا تو آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے پہلے تو میڈیا کے ساتھ بیان دیا آپس میں تقریروں میں بیان دیا کہ ہمارا الائنس ہوا ہے ہم فرنڈلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں عوام کے سامنے کیا میسیج جا رہا ہے ان لیڈروں کے حوالے سے کہ یہ آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں اگر یہ آپس میں انتخاب کے دوران ہی ٹکراؤ کر رہے ہیں آپ بتائیے جس طرح یہ جیتیں گے تو عوام کا کیا حال ہونا ہے آپ بتائیے کس طریقے سے اب یہ ہو رہا ہے دیکھیں وہی میں نے کہا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر آپ کو میں نے وہی کہا میں نے آپ کو پہلے شروعات سے یہ چیز کہی کہ کانگریس پارٹی کی رندیتی میرے کو سمجھ نہیں آئی ایک طرف سے ہمیں کہنے لگے جب ہم نے پریشر بنایا کہ الائنس کریں گے دوسری طرف سے شام کو وہ لوگ منڈیٹ دینے لگے پریشانی تو وہی سے آئی میں نے کہا کہ میں کسی پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں تھا پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ وقت کی ضرورت جو ہے وہ ریجنل پارٹی کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہماری سٹیٹ ہم سے چھینے گئے ہمارے دفعے جو تھے وہ ہم سے چھینے گئے اس کے بعد ہمارے پاس جو بچی خوچی زمین تھی روشنی ایکٹ آپ نے دیکھا پیچھلے دس پندرہ بیس دن پہلے وہ بھی توڑ دیا جس میں ہماری ہنڈرڈ میں سے جو ہے سیونٹی پرسنٹ آبادی جو ہے ہماری اس روشنی ایکٹ میں آ رہی ہے تو اسی وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت need of the hour جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ریجنل پارٹی کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے اور ریجنل پارٹی کے نمائندگان کو آگے لانا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ہم خود الیکشن لڑتے ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ آئے کہ آپ الیکشن لڑیے میں اپنی بات کروں گا میرے پاس گندرہ بلاک سے بھی آفر آیا اور گھڑ بلاک سے بھی آیا کہ آپ اپنی میسیز کو اٹھائیے آپ کسی کو اٹھائیے آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہم جتاکیں نکالیں گے ہم نے وہ نہیں ہم نے محسوس کیا کہ اس وقت لوگوں کو تقسیم کرنے کی وہ ضرورت نہیں ہے اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہم اکٹے ہو کر اس وقت اکٹے ہو کر ریجنل پارٹیز کو آگے لائیں اور ممکن ہے کہ وہ آنے والے سمجھ میں ہمارے حق حقوق کی بات کریں اور امید ہے مجھے آشاء ہے مجھے اللہ کرے کہ یہ جلد جلد یہاں سٹیٹ واپس آ جائے اور جو ہمارے یہاں امن چین ہوتا تھا پہلے جیسے یہاں سنرے حالات ہو جائیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بہیوں کا مستقبل ہماری بہنوں کا مستقبل ہماری ماں کا مستقبل محفوظ ہو جائے تو سرشاہ جی دیکھیں آپ نے بتایا کہ یہاں پہ وقت کی ضرورت ہے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے جمع کشمیر کے مختلف حقوق کو چھینہ گیا ہے ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی اب اس دوران تو کافی باتیں ہو گئی لیکن یہاں پہ آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے لئے یہ لوگ الائنس کر رہے تھے لیکن وہ چیز پھر سامنے نہیں آ رہی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تکراہ ہو رہا ہے تو اس سے کیا مطلب میسے جائے گا پابلک میں بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں یہ جو اس کے اندر لوجیکل بات ہے وہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ نیشنل پارٹی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کانگریس پارٹی کو کل کو جو ہے تھرٹی ٹو یا تھرٹی سٹیٹس میں الیکشن لڑنا ہے اس لیے جو ہے کانگریس جو ہے پیچھے سے بیک سٹپ کر گئی سمبل سالوجیکل بات ہے دیکھئے نا رہول گاندی جی جو ہے گاندی جی کو جو ہے کل پرائیم میسٹر کے لئے کنڈیٹ کھڑے ہونا ہے اگر اس وقت وہ کشمیر کی بات یا جمہ کشمیر کی ہت کی بات کریں گے تو وہ ڈنٹ کرے گی ان کو باقی پارٹس آف انڈیا جو ہمارا بھارت ہے باقی سٹیٹس وہاں ڈنٹ کرے گا اس لیے ان لوگوں نے یہاں فرنٹ فوٹ پہ آکے انہوں نے کیا کہتے ہیں بتایا ہم الائنس کریں گے اور دوسرے دن دوسرے بندے نے جب وہاں پہ آپ نے سنا ہو گئی ایک سٹیٹمنٹ دیا نام مجھے یاد نہیں ہے کہ نہیں جی ہم اس الائنس کے ساتھ نہیں ہیں تو وہی یہاں پہ بھی ہوا ایک دن الائنس کیا اور دوسرے دن یہ لوگ جو ہے پتلی گلی سے نکل پڑے اور ہم لوگوں کو جو ہے بے اکوب بنا کے ان لوگوں نے پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے وید پرکاش گپتا جی کو میں اس کی بھی کڑی مضمت کرتا ہوں ان کو تو خیر چوٹ بھی لگی اللہ تعالیٰ ان کو جلد سہتیاب کرے اگر ایسی سیاہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جمعہ کشمیر میں میری خیال سے پہلی بار ہوا تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس قسم کی سیاست جو ہے یہاں آن پہنچی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو سیاست کیا بات کر رہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وقت کے حکمران ہے اس میں سا بات جو ہے وقت کے حکمران اور جو یہاں ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہے کہ حالات کو کس طریقے سے ٹھیک رکھا جائے اور میں لوگوں سے بھی بار بار اپنے جو میرے سننے والے ہیں میرے یار دوست ہیں میرے چاہنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ایک پرسن بھی میسیج گیا آج بھی بول رہا ہوں کہ ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے کسی سے کوئی جگڑا نہیں کرنا ہے ہم نے جو ہے اکل مندی سے جواب دینا ہے وہ کل کی ڈیٹ ہے تیرہ تاریخ اپنی ماںوں بہنوں بزرگوں ضعیفوں بچوں کو نکال کے اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ان کو اکل مندانہ ایک جواب دیں اور اس جواب میں ان کو یہاں سے اکھاڑ کر باہر نکال فینکے دیکھیں آپ نے ابھی وید جی کی بات کی اور آپ کی پارٹی نے وہ اس وقت الزام بی جے پی کو لگایا تھا کل جب آپ کو حملہ ہوا تو آپ نے کانگرس کو الزام لگایا تو کیا وجہ رہی کہ نیشنل کانفرنس کے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں ادریز جی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں بیسکلی کانگرس اور بی جے پی دونوں نیشنل پارٹیز ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ پڑے لکھے آدمی ہیں جب نیشنل پارٹیز دونوں ہیں تو ان لوگوں کا یہ ریجنل پارٹی کے خلاف تو جائیں گے کیونکہ ریجنل پارٹی بات کیا کر رہی ہے یہ دو کنٹیکسٹ ہیں اگر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی سجاد گنی لون پینترز پارٹی یا کوئی اور پارٹی بات کر رہی ہے دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے پہ کیا بھرتیا جنتہ پارٹی تو ریوک کیا ہے نا اس سارے چیز کو ختم کیا ہے بھرتیا جنتہ پارٹی نے اور کانگرس نے اس کو راجے سبا میں حمایت دی ہے کانگرس کے کچھ میمبرز نے جو ہے وہاں پہ حمایت دی سوائے گولام نبی آزاد صاحب یا کیرلا کے ایک ایم پی تھے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے ان دو لوگوں نے وہاں پہ اس وقت بائی گارٹ کیا تھا باقی لوگوں نے تو راجے سبا میں بھل میں ووٹ کیا تو وہ نیشنل پارٹیز ہیں وہ نہیں کتن نہیں چاہیں گے اگر کانگرس اس وقت یہاں الائنس میں رہے گی یا کانگرس جو ہے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرے گی چاہے اندرونی یا بیرونی تو اویسلی ان کو باقی ہندوستان کے حصوں میں جو ہے ایڈنٹ کرے گا وہ کل کو اپنا پرائیم میسٹر نہیں بنا سکتے ہیں جو راحل گاندی جی کا جو میں ان کو الزام نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ راحل گاندی جی نے کل کو پرائیم میسٹر بننا ہے وہ ایک پی ایم کینیڈیٹ ہے پی ایم پیس ہے تو ان کو جو ہے پی ایم بننے کے لیے پورے ہندوستان کا ساتھ چاہے ہیں نہ کی جمہو کشمیر کا چاہیے تو اب دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے بات کی جو سینٹرل پارٹیز ہیں جیسے بی جے پی کانگرس آپ نے بتایا نیشنل کانفرنس بھی لیکن آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب اگر ہم ڈوڈا کی بات کریں تو ڈوڈا میں یا تو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہوا کرتی تھی یا تو کانگرس کی سرکار ہوا کرتی لیکن آج جیسے الائنس ہوا اور ایسا ہی اس دوران بھی ہوتا اسمبلی اندخابات ہو رہے تھے تو یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے پھر تو یہاں پہ بی جے پی آئی نا اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے یہاں سے پھر سے جیت کے جاتے ہیں لیکن جتانے والے پہلے بی جے پی کو یہاں لانے والے کانگرس کو یہاں لانے والے یہاں یہ تو لوگ تھے اور دوسری بات ہے جو یہاں کے رہنماں تھے وہ آپس میں ٹکر رہے تھے تو ٹکرنے کی وجہ سے یہاں پہ آئی تو اب اگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہوت چھینہ گیا یہ چھینہ گیا تو اب آپ اپنے حساب سے آپ کی پارٹیوں پہ تو یہ بلیم لگنا چاہے جنہوں نے اس حساب سے یہاں پہ لڑنے کی کوشش کی اور یہاں پہ لوگوں کو بے وقوب بنانے کی کوشش کی اور آج یہ نتیجہ ہوا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہو رہے وہ سنٹر کر رہے تو اب اس میں آپ دوشی کیوں ٹھہرا رہے ہیں بی جے پی کو دیکھئے میں نے کھالی بی جے پی کو دوشی نہیں ٹھہرایا میں نے آپ کو کہا چاہے کانگریس ہو یا بھرتیہ جنتہ پارٹی ہو یہ دونوں ہی کیندریس پارٹیاں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیشل کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا شاید نائنٹین ایٹی ایٹ یا ایٹی سیون کی بات ہے تب تو میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن تاریخ میں نے پڑھی ہے جس وقت فاروق عبداللہ صاحب کی فل میجارٹی سکشٹی سیون کی ملی تھی اس وقت انہیں ایک اٹرانومی بل یہاں سے اسیمبلی سے پاس کر کے اوپر نیشنل اسیمبلی میں بھیجا تھا لیکن اس وقت کانگریس کی سرکار تھی جن لوگوں نے اس کو رد کیا تھا وہاں یہ ہمارے ریزولیشن کو کٹ کے وہاں پھینکا تھا تو یہی چیز لوگوں کو آج سمجھ آ چکی ہے کہاں آ چکی آج بھی تو وہی ہو رہا ہے آج جو اس وقت آپ پہ آپس میں آپ لوگ آپس میں وار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی تو یہی ہونا ہے دیکھیں 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 اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اب اگر آپ پیڈ آجنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ میں نے آپ کو کہا وہ ریاض شیخ اور ماجید شنالی کے کچھ گنے چنے گنڈے ہیں میں پورے آبادی کو الزام تو نہیں لگا سکتا ہوں انہی لوگوں نے مجھے کل رات کو وہاں پہ بچایا ہے ان لوگوں کا تو میں شکر گزار ہوں جو وہاں کورا کے لوگ تھے جو بکڑیان سے لوگ آئے جو دیانپور سے لوگ آئے جو بنداز سے لوگ آئے کوئی دو سو پانچ سو لوگ وہاں پہ آئے میری پروٹیکشن کے لیے آئے جب تک پولیس آئی ان لوگوں نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ پکڑ کے رکھا ان لوگوں نے مجھے بچایا لوگوں کو سمجھ ہے لوگ سمجھ دار ہیں اب لیڈر پیچھے سے کیا کرتے ہیں لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا اور میں آپ کو جہاں تک آپ ادھر کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں کانگریس کئی وجود میں ہی نہیں تھے یہاں گلام نبی آزاد صاحب تھے اس کے بعد مجید صاحب کو ووٹ لوگ کرتے تھے آپ کسی بھی عام آدمی کو پوچھیں ان کے لئے کانگریس کوئی مٹر نہیں کرتی ہے بیسکلی یہاں لوگ کیا کرتے تھے کہ مجید صاحب اپنا ہے اس کو ووٹ کریں گے لیکن آپ یہ لوگوں کو اکل آ چکی ہے کہ یہ مجید صاحب کا الیکشن نہیں ہے اور یہ میں بار بار کمپین میں بھی لوگوں کو کہا کہ یہ مجید صاحب کا الیکشن نہیں ہے یہ اس وقت ہماری سٹیٹ کا الیکشن ہے اگر اس کو آپ تمام بحی سمجھیں گے تو یہ اس وقت سٹیٹ کا الیکشن ہے یہ ہمارے سٹیٹ کے حالات کا الیکشن ہے اور ہماری زمین کا الیکشن ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کا الیکشن ہے اس لئے نیشنل کانفرنس کو سپورٹ کرنا جو الائنس کے اس وقت یہاں پہ نیشنل کانفرنس کا کینیڈیٹ ہے یا اگر کہیں اور پی ڈی پی کا بھی ہو کینیڈیٹ ہو جہاں جو الائنس کا کینیڈیٹ ہو وہاں لوگوں کو اس کو بھرپور حمایت کرنی چاہیے اور ان کو کامیاب بنانا چاہیے دیکھیں الائنس اس بات پہ ہوا تھا جو موجودہ سرکار ہے وہ بی جے پی کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کے خلاف ساری پارٹیاں ایک جوٹ ہوئی ہیں اور اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بی جے پی کے خلاف تمام پارٹیاں ایک جوٹ اس لئے تھی کہ جو حقوق چھینے گئے ہیں جو بھی جمع کشمیر میں لاز نئے نافیس کیے گئے ہیں ان کے حقوق کے لئے جنگ لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ہم گارٹ کانسٹوینسی کی بات کریں جہاں پہ آپ پہ حملہ ہوتا ہے اسی کانسٹوینسی میں بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہے جنہوں نے آج تک شاید میڈیا میں بائیڈ تک نہیں دی ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس حساب سے کام کریں وہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن جہاں پہ بات آ رہی ہے نیشنل کانفرنس کی اور کانگرس کی آپ لوگ کمپین بھی کر رہے ہیں آپ لوگ میڈیا میں آپس میں بیان بھی دے رہے ہیں اور آپ بھی لوگوں پہ آپس میں حملے بھی ہوتے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ جس طریقے سے حقوق چھینے گئے ہیں تو آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اب لوگ یہاں پہ گمراہ بھی ہو رہے ہیں کیا آپ وہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ کریں کیا وہ کانگرس کو ووٹ کریں اور آپس میں آپ دونوں کی ٹکر ہو رہی ہے تو اگر وہاں پہ پھر لوگ جو ہے بی جے پی کو ووٹ دیں گے تو آپ کی جو لڑائی تھی کیا وہ آدھوری نہیں رہ گی دیکھئے میں آپ کو بتا دوں بی جے پی یہاں پہ پکچر میں نہیں ہے لوگوں کو سمع وہی آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں سے جڑ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے واپس آیا ہوں آئیڈوڑا میں پیچھے دس دن سے علاقے میں ہی تھا بلکہ پندرہ دن سے پہلے میں گندرہ کانسیونسی میں تھا اس کے بعد میں نے گھٹ کانسیونسی میں گیا میں پوری لوگوں کو یہ پوری سمجھ ہے چاہے وہ میرا ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی ہو یا کہیں سکھ بھائی ہو سکھ تو بہت کم ہیں یہاں پہ تو تمام برادریوں کو یہ چیز سمجھ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ہمارے ساتھ کیا کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی تو اس کانسیونسی میں کہیں پکچر میں ہی نہیں ہے میں آپ کو سپش لفظوں میں کہوں یہ ابھی آپ کو میں فگر بتاتا ہوں چار ہزار کے آس پاس جو ہے ووٹ بھارتیہ جنتہ پارٹی لے گی زیادہ سے زیادہ اس کے بعد یہاں کانٹسٹ ہے کانگرس کانگرس نے مجید صاحب وانی ورسز نیشنل کانفرنس کیونکہ مجید صاحب وانی کا ہوم ٹون ہے ہوم علاقہ ہے تو وہ وہاں پہ اس لیے یہ چیز آپ کو پتا ہے یہاں برادری کا بھی چلتا ہے ذاتیات کا بھی چلتا ہے رشتہ داری بھی چلتی ہے اتنا لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھ چکے ہیں میں نے آپ کو کہا بھارت کے اندر نلہ کے اندر ڈائی سو لوگوں کا کسی اور پارٹی کا جلسہ کرنا کوئی مزاق نہیں ہے تو وہ یہی جماعت نیشنل کانفرنس وہ یہی لیڈر سرشاد نٹنو جو وہاں نلہ میں جا کے جس نے ڈائی سو لوگوں کا جلسہ کیا اور جہاں تک آپ کی بات آئی کہ کانگریس اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کی میں آپ کو یہ چیز سپشت کہہ رہا ہوں کہ کانگریس اور بھارتیہ جنتہ پارٹی دونوں ہی نیشنل پارٹیز ہیں یہ جمہ کشمیر کے ہیت کے لئے کہیں بات نہیں کر سکتے ہیں اگر بی جے پی کرے گی تو کانگریس اس کو تارے گی پورے ہندوستان میں اگر کانگریس کرے گی تو بھارتیہ جنتہ پارٹی اس کو تارے گی پورے ہندوستان میں لیکن دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں نیشنل پارٹیز ہیں یہ ریجنل پارٹیز نہیں لیکن پھر بھی کیا وجہ رہی کہ کانگریس آپ کی پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ مل کر کے ہمارے ووٹ کاٹ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولٹیکل لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ سوال کا یہ گولہ بارودی کرنا لیکن آپ خود سمیدار ہیں لوگ سمیدار ہیں میں آپ کو یہ چیز کہہ رہا ہوں بار بار لوگ سمیدار ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے کیا یہ جھوٹ ہے کانگریس جب سطح میں تھی پورے بھارت ورش میں اور نیشنل کانفرنس کی فارق عبداللہ کی جب وہ جیل ویل سے باہر آکے ان کی سرکار تھی جب ستھار سیٹے ان کے پاس تھی کیا انہیں اٹرانمی یہاں سے دہلی نہیں بیجی تھی کیا اس کو کانگریس نے رد نہیں کیا اور اس کے باوجود میں آپ کو یہاں بتاؤں جب یہاں کی کانگریس جی امیر صاحب نے جب الائنس کیا جب گپکار میں وہ گسے کیا دوسرے دن صبح دہلی سے بیان نہیں آیا کہ ہم گپکار کے ساتھ نہیں ہیں تو اس سے بڑا ثبوت لوگوں کو کیا چاہیے یا آپ کو کیا چاہیے یہ تو سپشٹ ہے سارا کلیر کٹ ہے ہر چیز ساتھ ستری ہے کہ بھائی کانگریس کی دوگلی پالسی ہے ایک طرف سے وہ ایک چیز کرتے ہیں رات کو وہ دوسری چیز کرتے ہیں اور جس کا واضح سبوت ڈسٹکڈوڑا میں بھی ہے اگر ایک طرف سے مجید صاحب وانی یہاں پہ الائنس کرتے ہیں اور شام کو وہ منڈیٹ بٹورے جا رہے ہیں میں آپ کو گندہ کانسٹیونسی کی مثال دیتا ہوں میرے ساتھ کمیٹمنٹ ہوا ہماری پوری ٹیم کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوا جناب مجید صاحب کا کہ جناب ہم الائنس کریں گے ہر سیٹ پہ شام کو جو ہے میرے گھر میں انہوں نے کانیڈیٹ بھیجا مدصر وانی صاحب گاٹ سے اس کو ان کا مانیڈیٹ میرے پاس ہے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ شام صبح دن بر ہمارے ساتھ چلی بات کیا کہ الائنس ہوگا اور رات کو ہمارے پاس کانیڈیٹ کو بھیجا تمام سیٹوں پہ اگر تمام نہیں تو کچھ حد تک ہمارا الائنس ہو چکا ہے اور دوسرے دن آپ نے بھی دیکھا کہ جب ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہم وہاں موجود تھے یہ تو بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ان کی دوگلہ پالسی ہے ان کی سمجھ نہیں آتی ہے وہاں پرسو انہوں نے کہا کہ ہم فرنڈلی کانٹسٹ کریں گے اور پیچھلے پانہ جن سے ان لوگوں نے ہمارے آدمیوں کے پیچھے آدمی لگا دیئے میں کل کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں پرسو بھی آپ نے دیکھا کیا یہ معاشرہ ہمارا کیا یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کسی عورت پہ حملہ کرائیں تو شرم سے ان کو مر جانا چاہیے چاہے مجید صاحب ہوں چاہے کوئی مجید صاحب ہوں یا آپ کے ریاض صاحب ہوں اگر مجید صاحب کی یہ دیریکشن ہے تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ سیاست نہیں ہے یہ کوئی گنڈا گردی نہیں ہے اگر آپ گنڈا گردی پہ آئیں گے تو یہ اس علاقے کے لئے اس قوم کے لئے بربادی کا ایک نشانی ہے آپ دیکھئے تبسم وانی جی دھڑا میں تھی اور پچاس لوگوں کا گہراؤ کر دیا کیا آپ لوگوں کی ماں بہن نہیں ہے اگر ان کی کینیڈیٹ تبسم آرہ جی ہر جگہ گئی کیا کہیں نیشنل کانفرنس کے کسی بھی آدمی نے ان کا کہیں راستہ روکا کہیں بتتمیزی کی یا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو مجھے نام یاد نہیں ہے گردالی لال جی کی میسز ہیں کیا ان پہ کہیں نیشنل کانفرنس کے کسی ورکر نے حملہ کیا یہ تو سراسر آپ معاشرے کو غلط چیز سکھا رہے ہیں میں آپ کو کلیر کہہ رہا ہوں یہ جو ریاض صاحب شیخ اور ماجد صاحب ہیں ان کو اس چیز کو بغدنا پڑے گا یہ کوئی کریشر لگانا نہیں ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے کریشر لگائیں گے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں یہ کریشر چلا رہے ہیں الیگل یہاں ڈوڑا کے اندر اس کے اوپر بھی کاروائی ہوگی میں نے ان کو پرسوں بھی ایک بار وہ چٹھی نکالی ہے اس کو میں ال جی ہاؤس تک پہنچاؤں گا بلکہ پی ایم ہاؤس تک پہنچاؤں گا یہ جو کریشر الیگل یہ کوئی سودا گری نہیں کرنی ہے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ یہ لوگوں کی بات ہے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے لوگوں کی بات کرنی ہے اور لوگ اس وقت کیا بے وکوف آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بے وکوف ہیں لوگوں کی میں آپ کو بات بتاؤں لوگوں کو یہ چیز پتا ہے کہ ریال شیخ کون ہے وہ کریشر چلانے والا آدمی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے پارٹنرشپ میں وہ کریشر چلا رہا ہے کیا لوگ اس کو ووٹ کریں ہیں کیا وہ کل ڈی سی صاحب کو کچھ بول سکتے ہیں لوگوں کے لئے کوئی کام کرا سکتے ہیں کیا وہ کسی اور صاحب کو جا سکتے ہیں دھاڑا مار سکتے ہیں کہ بھائی میرے آدمیوں کا یہ کام ہے میرے لوگوں کو یہ مشکلات ہیں کبھی نہیں کیونکہ ان کا پرسنل انٹریسٹ ہے اگر وہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کریشر چلا رہے ہیں تو بھائی صاحب وہ کیسے کسی ایک آدمی کو کسی ایک آدمیسٹریشن آفیسر کو بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام کریے تو یہ آپ کو بھی سمجھنا چاہے آپ بھی وہاں کے ووٹر ہیں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ چیز سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کاشٹ کریں یہ آپ کو اپنے فیوچر کے لئے اپنے پورے دیکھیں سرشاد جی بلکل ووٹنگ کے جہاں تک بات ہے وہ ہر ایک کو اپنا حق ہے اور حق کا استعمال وہ آپ نے حساب سے کریں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کو بولنے کی لیکن بات ہے یہاں پہ ایک دیکھیں جہاں تک ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالی سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ترقی ہوگی خوشالی ہوگی ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو کانٹیسٹ ہونے سے پہلی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے خوشالی آئے گی کہ فساد بڑھیں گے کیا ترقی ہوگی کچھ نہیں ترقی کہا ڈی ڈی سی ممبر کیا ترقی کرے گا تو آپ سارے لوگ بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کوئی نہیں کہہ رہا ہے نیشنل کانفرنس کا واضح منشور ہے اس لئے ہم نے نیشنل کانفرنس کا دامند تھاما ہے اور اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں مجھے آپ یہ چیز بتائیے کیا سرپنچز نے کون سی ڈیولپمنٹ کی کیا بڈی سی چیئرمن میں خود بڈی سی چیئرمن ہوں کون سی علاقے میں کون سی وہ پھلا بے بودی ہوئی ایک سال بڈی سی چیئرمنز کو ہوا کون سا پیسہ ملا ان کو کون سی ڈیولپمنٹ فنڈ ابھی تک آئی آپ جو ہے ڈی ڈی سی تفان مارے گا اگر ایک ارن بی منتری ہو رہ کے ایک ہوم منسٹر رہ کے ان لوگوں نے کوئی یہاں پہ فتح کھانی نہیں کیے تو ایک ڈی ڈی سی کا ایک کونسلر ہے بھائی صاحب یہ کوئی بہت بڑی پوسٹ نہیں ہے بیسیکلی لوگ بے وکوف ہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اوہ بھائی جب آر اینڈ بی منسٹر لیے لوگ تھے جب کوئی ہوم منسٹر تھا جب کوئی ایم او ایس تھا اگر تب ڈوڈا کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی میرے بھائی کیا آپ کون سی ڈیولپمنٹ ہوگی کیا یہ نہیں ہے جب دو ہزار اٹھارہ میں سرپنچیز کے الیکشن ہوئے میں نے خود لڑا ہے میں میری تب ٹانگ میں فرکچر تھا اس وقت الیکشن تب بھی ہم نے اس قانون کی پالن کرتے ہوئے اس چیز کو میں نے کہا کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور میں نے لڑ جگڑ کے اپنی فیملی کے ساتھ لڑ جگڑ کے میں اس پولیٹکس میں آیا مجھے کوئی اس وقت جو ہے نا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کوئی ساتھ نہیں تھا میری فیملی کا میرے فادر صاحب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جا لیکن شکر ہے اللہ کا میرے فادر صاحب کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہو لیکن وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ یار یہ گندی چیزیں اس میں نہیں جانا ہے تو پھر آپ بتائیں کس طریقے سے لوگوں کو بے وکو بنانے کی کوشش کی جارہے ہیں ہر ایک تو تقریروں میں یہی بولتے ہیں رہنما ایسی ترقی ہوگی ویسا ہوگا تو آپ ابھی بتا رہے ہیں لوگ بے وکوف ہو رہے ہیں اور بے وکوف ہیں آپ نے ابھی بتایا نا کہ لوگ بے وکوف ہیں کیونکہ جن کو یہ پتا ہی نہیں کہ ابھی تک کیا ہوا اور آج ڈی ڈی سی میں اب ترقی ہوگی تو اب لوگوں کو کس حساب سے مطلب سرکار دیکھ رہی ہے آپ ذرا مجھے یہ بتائیں دیکھئے لوگ میں نے کہا لوگ بے وکوف نہیں ہے لوگ لوگوں کو یہ لوگ یہ لوگ لیڈر لوگ ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر میری بات سنے آر اینڈ بی منسٹر فار ہور سٹیٹ ٹھیک ہے جی اس کے پاس پرنسپل سیکٹری اس کے پاس کمیشنر سیکٹری اس کے انڈر کام کرتا تھا پورا ایک ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر کام کرتا تھا اگر تب ڈوڈا کی ترقی نہیں ہوئی ڈوڈا کی فلا بہبودی نہیں ہوئی تو آج ایک کونسلر جس کا کیس آفیسر ایک بھی اس کے انڈر نہیں ہے بی ڈی سی چیئرمنٹ کے اندر جو میمبر سیکٹری ہے بی ڈی سی چیئرمنٹ کا وہ کیس آفیسر ہے جو اس وقت میں بلاغ چیئرمنٹ ہوں میرا جو میمبر سیکٹری ہے وہ بلاغ ڈولپٹ آفیسر ہے اگر میں کچھ نہیں کر سکتا وہ میرا کونسلر کیا کرے گا یہ تو صرف ایک بھارتیہ جنتہ پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ کس طریقے سے ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کے آدمیوں کو آگے لائیں پہلے انہوں نے بی ڈی سی کا کر آیا وہاں سے وہ لوگ فیل ہو گئے اب ڈی ڈی سی کر آیا انشاءاللہ اس میں اس سے زیادہ فیل ہو جائیں گے اب کوئی اور سی 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 نکال لیں گے ترقی ورکی کچھ نہیں ہونی ہے ترقی مجھے بتائیں آپ میں نے کہا دوہزار اٹھارہ میں سرپنچی الیکشن ہوئے مجھے ایک گاؤں بتا دیں جہاں پتہ نہیں کون سے ہم بھار لگ گئے ہیں کاموں کے کوئی نوکری ملی دوہزار اٹھارہ سے ابھی تک مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو روزگار ملا کتنے جوانوں کو روزگار ملا کتنی ماں کو پینشن ملا کتنی بزرگوں کو پینشن ملا کہیں کچھ نہیں ہے صرف وعدے صرف کھوکلے وعدے اس کے بعد آپ آجائے بی ڈی سی چیئرمن دوہزار انیس چوبیس اکتوبر کو میں بی ڈی سی چیئرمن بنا ہوں مارچ یا اپریل میں جو ہے ایل جی تا مرمو صاحب تھے انہوں نے ایک کانسل کا ایک ڈیسیجن دیا کہ جی بی ڈی سی چیئرمن کو پچیس لاکھ روپیہ دے گئے کیا ابھی تک آیا آٹھ مہینے ہوئے آٹھ مہینے میں پچیس لاکھ روپیہ نہیں آیا تو ہاں ڈیولپمنٹ کس سے ہوتی ہے پیچھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈوڈا نمبر ٹو پہ ہے وہ بھائی صاحب کون سا نمبر ٹو پہ ہے یہ تو آخری نمبر ٹو پہ بھی نہیں ہے سیکنڈ لاس جسے کہتے ہیں آپ ڈوڈا گٹ روڑ کی بات کریں آپ ڈوڈا برس روڑ کی بات کریں باقی چھوڑیں جو ڈوڈا کی ناک ہے ڈوڈا پل ڈوڈا روڑ کی بات کریں کہاں ہے بلیک ٹاپنگ تو یہ آپ یہ میڈیا کا بھی کام بنتا ہے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کریں اگر یہ چیزیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کہ کیا کیا ڈی ڈی سی ممبر یہ ایک کونسل کا ممبر ہے اس کا کیا کوئی قانون میں مجھے پہلے تو یہ آئین کے اندر یہ الیکشن ہی نہیں ہے یہ جو بائی انہوں نے بائی پاس کر کے جو ہے انہوں نے کوئی فورس ٹائر یا ففٹ ٹائر لیایا ہے جو تھرڈ ٹائر کے الیکشن ہونا تھا وہ ایسا تھا وہ کانون سو ننوے کے جو ایکٹ ہے اس میں یہ تھا کہ جو بی ڈی سی چیئرمن اور مونسپلٹی کی پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے ایک آدمی کے آدمی کو چند تھے بی ڈی سی کا ڈی ڈی سی کا چیئرمن ڈسٹک بورڈ کہتے ہیں اسے ابھی تو انہوں نے یہ کونسل اٹھا کے لائی انہوں نے تو پی آر آئی ایکٹ کی درجیاں اڑا دی پی آر آئی انشوشن کی درجیاں اڑا دی سر پنچز پنچز بی ڈی سی چیئرمن اس کو سائیڈ لائن کر کے نیا ایک فساد لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لئے سب کچھ کیا تو یہ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کا کوئی نعرہ نہیں ہے مجھے میں نے آپ کو سیمپل سی ورڈنگ کہی جب لوگ منتری منڈل میں بیٹھے تھے اگر تب بھائی صاحب ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تب اگر برت روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تب اگر میرے گٹ روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تب اگر میرے بھالا روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تب اگر میرے پلڈوڑا روڈ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کیا ایک کانسلر کر پائے گا یہ تو مزاق ہے اور لوگوں کو پتہ ہے اس کا جواب لوگ کل دے دیں گے آپ یہ دیکھ لیں گے بائیس تاریخ کو جواب یہی تو بوخلاہٹ ہے کانگرس کی یہی بوخلاہٹ ہے کانگرس کی جماعت کی یا ریاض صاحب شیخ کی ان کو اپنی شکست نظر آئی ہے اور وہ آپ اس حد کھنڈے پہ آئے ہیں کہ جہاں یہ لوگ ملے ان کو مارو اوہ بھائی ایک آدمی کو مارنے سے کیا ملے گا اقل دیکھیں آپ اگر سرشاد کو مارنے سے کچھ الیکشن جی جائیں گے کیا سرشاد کے پاس تو ایک ووٹ ہے جو میں نے بول بولنے تھے وہ میں نے لوگوں میں بول دیئے ہیں جو میرا میسے ہی تھا وہ لوگوں میں پہنچ گیا ہے اب لوگ یہاں کے یہ لوگ میں نے کہا نا یہ جو آج کل کے یہ جو نئے یہ تو تمہیں لیڈر بنے ہیں ان کی سوچ ہی غلط ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جس طرح ٹھیکے داری کرتے ہیں نہ کریشت چلاتے ہیں ٹپر والوں کو ادھر ادھر ڈرائیوروں کو کرتے ہیں یہ لوگ بڑے سمجھدار لوگ ہیں یہاں کے بچے بہت ذہین لوگ ہیں یہ اپنے ماں باپ کو سمجھائیں گے کیسے وقت کی کیا ضرورت ہے آپ نے دیکھا پیچھے ایک بڑی مزے والی بات ہے یہاں جمہو کشمیر کے اندر جب یوٹی بنی یوٹی بننے کے بعد ایک پہلی بار کوئی پوسٹن لگلی وہ پنچائز سے ایک آنٹ سے اسٹنٹ کی لگلی دوہزار پوسٹن بدروہ میں پیپر ہوا وہاں پہ چار لڑکوں نے باہر سے پیپر دیا امید ہے پورے یوز سے پورے بزرگوں سے پورے جوانوں سے ہر ایک طبقے سے کہ وہ بھرپور استعمال کریں گے اپنا ووٹ کا اپنا ووٹ نیشنل کانفرنس یعنی کہ الائنس کے کینیڈیٹ تبسم وانی جی کے حق میں دیں گے اور ان کو بھر یک سریت سے کامیاب کرائیں گے ان کی کامیابی جو ہے لوگوں کی کامیابی ہے لوگوں کی کامیابی جو ہے فارق عبداللہ صاحب کی کامیابی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گیا ایک بڑا اہم پوائنٹ مجھے بھول گیا تھا جب یہاں سٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا جب ہمارے رائٹس سارے چھینے گئے یہاں سے کیا کانگرس جماعت تب مری ہوئی تھی کسی ایک کانگرس کے لیڈر نے کوئی بیان دیا کوئی اندر تھا ان میں سے کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ کانگرس کانگرس کیا کانگرس ہے کانگرس کیا کرے گی کانگرس جب پیچھلے پندرہ مہینوں میں کوئی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا ایک گولام نبی آزاد صاحب تھے جنہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اور دوسرے یا تیسرے دن سے ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا تھا کیا آپ نے دیکھا کیا گولام نبی آزاد صاحب آج کانگرس کی کہیں کمپین کرنے آئے پورے ڈی ڈی سی چناؤ میں کیا گولام نبی آزاد صاحب کہیں بھی جمہو کشمیر کے کسی کارنر میں آئے کیوں نہیں آئے ان کو پتا ہے کہ اس وقت جمہو کشمیر کی ضرورت کیا ہے اس وقت جمہو کشمیر کے حالات کیا ہیں اس لئے وہ لوگ نہیں آئے اس لئے آزاد صاحب نہیں آئے آزاد صاحب ایک بہت بڑے منجے ہوئے لیڈر ہیں بہت قداور شخصیت ہیں ان کو سیاست کا بھی پتا ہے حالات کا بھی پتا ہے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے اس وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے باقی رہی یہ یہاں کے چھوٹے موٹے لیڈر ان کو کیا پتا ہے ان کو اپنی گدی بچانی ہے یہ تو اپنے قل کو دیکھ رہے ہیں امیلے کیسے بنیں گے ان کو اپنی کرسی سے مطلب ہے اپنے لوگوں سے اگر مطلب ہوتا یہ چیزیں نہیں کرتے ایک طرف سے الائنس نہیں کرتے اور دوسری طرف سے کیا کہتے ہیں پھر کنڈیٹ کھڑے کرتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ میری بدقسمتی ہے یہ ہماری عوام کی بدقسمتی ہے کہ ایک دن انہوں نے الائنس کیا اور دوسرے دن انہوں نے بیک ڈور سے اپنے کینڈیٹ اتارے یہ بڑی ہی بڑی شرمناک چیز ہے اور میں لوگوں سے درخواست کروں گا پھر ایک بار کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں جو وقت کی ضرورت ہے نیشنل کانفرنس کو ووٹ کرنے کی اور یہاں ریجنل پارٹی کو ووٹ کرنے کی دیکھیں سرشاد جی میں آپ سے اب یہی پوچھوں گا کہ جہاں تک آپ نے پورا واضح کلیر بات کر دی ہے عوام کے سامنے ناظرین آپ کو سمجھنا ہوگا چونکہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ آج تک جو ہے لوگوں نے بتایا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے ہر حساب سے جو ہے اس چھوٹے سے کانٹیسٹ کو بھی ایسے لیا گیا کہ جیسے یہ کوئی سٹیٹ کا یا مرکز کا کوئی بڑا سا انتخاب ہونے جا رہا ہے لوگوں کو بڑے بڑے کھوکھلے وعدے دلائے جا رہے ہیں یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو سچ میں یہ کر ہی نہیں سکتے وہ وعدے تک جو ہے ان رہنماوں نے کیے ہیں آج کے جو کینڈیڈیٹس اترے ہیں لیکن اب یہاں بھی لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کیا واقعی ایسا ہوگا جیسے کی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو صرف امیدیں دکھائی جا رہے ہیں تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ مجھے بتائیے لوگ کیا کریں لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں کیا کریں اب لوگ بھائی صاحب لوگوں کو یہی سمجھنا چاہیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب دوہزار اٹھارہ میں سرپنچی الیکشن ہوئے اس وقت کیا کیا بولا گیا کہ ہم کریں گے چھوڑیے دوہزار اٹھارہ کو چھوڑیے دوہزار انیس کو دوہزار بیس میں ایک وہ پروگرام انہوں نے جن سنوائی یا وہ بیک ٹو ویلیج وغیرہ فراد نام سے انہوں نے یہ پروگرام چلائے اس وقت آپ نے بھی سنا ہوگا اس تمام لوگوں نے سنا کہ ہر پنچائت کو دس دس لاکھ روپے دیں گے دے دیئے دیں گے نہیں کہ دے دے دیئے کیا ابھی تک وہ دس لاکھ روپے کہیں لگے کیا کہیں کام ہوا یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں دریس جی آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں یہ لیڈر ان لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں لیکن اس وقت لیڈر سے زیادہ چلاک جو ہیں وہ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ وقت نے ہمارے ساتھ وقت کے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب یہ لوگ منتری منڈل میں تھے تب کیا ہوا جب یہ سر پنچیز بی ڈی سی چیئرمن بنائے گئے تب کون سے وعدے کیے گئے اور لوگوں تک کیا پہنچا وقت تو یہاں پہنچا ہے کہ جہاں ایم جی نریگا میں نیشل کانفرنس یا پیچھے کانگرس کے سرکار میں لوگوں کو بیس بیس یا اٹھارہ اٹھارہ ہزار جاب کارڈ میں پیسہ ملتا تھا آج کے وقت میں لوگوں کو تین تین ہزار نہیں ملا ہے میں ہر گھر میں گیا ہر گھر سے ملا ہر ماں سے ملا ہر بزرگ سے ملا ہر بچے سے ملا ہر ایک کی یہی آواز ہے کہ جناب ہمارا اس وقت کلیادان ہوا ہے ختم ہو چکے ہیں ہم لوگ جس آدمی کو اٹھارہ ہزار ملتے تھے وہی ایک وہ اندرا کیا کہتے ہیں مہتمہ گاندی وہ سکیم تھی وہ ان کو نریگا کی اس میں لوگوں کو اٹھارہ اٹھارہ ساڑھے ساڑھے اٹھارہ ہزار روپے ایمپلائیمنٹ کا ایک وہ گرنٹی ایکٹ تھا ملتا تھا وہ بھی اس وقت نہیں مل رہا ہے وقت تو یہاں آ پہنچا ہے جہاں ہمارا ہندستان ترقی پذیر ملکوں میں گنا جاتا تھا آج یہاں پہنچا ہے کہ منگلہ دیش ہم سے آگے ہے تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے وقت کی ضرورت ریجنل پارٹی کو کیوں لانی ہے یہ ساری چیز انشاءاللہ لوگ کل جواب دیں گے اس چیز کا آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا بائیس تاریخ ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ حملہ ہوا اس پر ہم نے ان کے ساتھ پوری جانکاری لی ہے ساتھی ساتھ ہم یہاں ڈوڈا کے نیشنل کانفرنس کے عظیم رہنمہ خالد نجیب سروردی سے بھی اس بارے میں جو ہے پوچھیں گے کہ آخر کار آپ کے پارٹی کے حمایتیوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے فلال بنے رہے ہیں شوم جنرل ڈوڈا کے ساتھ میدریس پھلائی اسلام علیکم ماداب ناظرین شوم جنرل ڈوڈا سے میدریس پھلائی اس وقت موجود ہوں پھر سے آج ایک بار نیشنل کانفرنس کے زلہ آفیس ڈوڈا میں جہاں پر ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے عظیم رہنمہ خالد نجیب سروردی جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے سیدھا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی پریس کانفرنس کا خاص مقصد کیا تھا دیکھیں پرسوں سے جو گنڈا گردی یہاں چل رہی ہے بی جی پی اور نیشنل کانفرنس کے جو گماش تھے پھرتے رہتے ہیں جس کو مرضی ارگمال بناو جس کو مرضی اس پر حملہ کرو اسی لئے ہم نے آج پریس کانفرنس بلایا ہم چاہتے ہیں ایڈمیسیشن کہاں ہے بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ دونوں لوگ بخلائے ہوا ہے اور دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں ایک ہی کوئن کے دو رکھ ہیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں ریاست کی وحدانیت کی یہ بات نہیں کر سکتے ہیں ریاست کے تشکس کی یہ بات نہیں کر سکتے ہیں پینتیس اے اور تین سو ستر کی یہ بات نہیں کر سکتے ہیں لینڈ لاز کی بس صرف گنڈا گردیا اور گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی آج پہلا الیکشن ہے جہاں ہم نے کوئی سکوٹی انتظام نہیں دیکھا کہیں پہ رات کو آزادی سے لوگ گنڈے لوگ پھرتے ہیں اور کسی کو بھی ارگمال ہماری کھنڈیٹ کو تک ارگمال بنایا رات رات کو یہ ٹرانسفرمر لیتے ہیں ہم نے منتیں کی ان کی ڈیبارٹمنٹ کے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوئے مختلف جگہوں پہ ہم نے ان کے اسرار کیا تھا کہ وہاں کوئی ٹرانسفرمر دیجئے ہمیں نہیں دیا لیکن آج الیکشن کے دنوں میں ٹرانسفرمر باٹھنے جا رہے ہیں یہ اتنا بائسٹ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ایڈمنسیشن کا رول یہ تو گنڈا گردی ہے اور ننگا ناچ ہے اور جمہوریت کے نام پہ صرف گنڈا گردی چاہ رہی ہے میں اپنے لوگوں سے بھی ان گنڈوں سے بھی خبردار ہو اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے تماشے ایسے فراون لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں ان کی آوقات وہ نہیں ہیں جب ان پر واپس سلٹا وار ہو جائے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے دیکھیں خالے صاحب جہاں تک دعویٰ ہے کانگرس کا کہ نیشنل کانفرنس اور بی جے پی اندر سے ملے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کیا بات ہے ان سی والوں کوئی مار پٹائی ہو رہی ہے تو یہی ظاہر بات ہے نا ان کے کہنے ان کے کول اور فائل میں کتنا تضاد ہے وہ کیا کیا تھے اندر سے کیا ہے بیسیکلی یہ دونوں پارٹیاں دفعہ تنسو ستر کے خلاف ہیں یہ دونوں پارٹیاں پینتیس ایک کے خلاف ہیں یہ دونوں پارٹیاں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ریاست کا اپنا ایک نظم ہو اپنا ایک آئین ہو یہ نہیں چاہتے ہیں اور جب نیشنل کانفرنس آگے آ جائے گی تو پینتیس ایک بھی آ جائے گا تنسو ستر بھی آ جائے گا ریاست اپنی جگہ واپس آ جائے گی یہی ان کو خطرہ ہے یہ بس اسی گنڈا گردی سے چلانا چاہتے ہیں اصل میں یہی ایک ہی کوئن کے دو رکھ ہیں تو اب آپ ہمارے چینل کے ذرے ان پارٹیوں کو کیا میسیج جانا چاہتے ہیں ہمارے چینل سے آپ کے ماجم سم کیانا چاہتے ہیں گنڈا گردی باندھ کر دیجئے گنڈا گردی سے کچھ ہونے والا نہیں آپ لوگوں نے بازی ہار دی ہے آپ پیچھے آپ نے لوگوں کو دوخہ دیا ہے اور پہلے سے دوخہ دیتے آ رہے ہیں بڑے سبز باغ دکھاتے رہے ہیں اب لوگ آپ کو ماننے والے نہیں لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا اس کو تسلیم کریں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے عظیم رہنمارڈوڈا سے جو ہمارے ساتھ بات کر رہی تھے اس وقت چونکہ ڈیڈی سی کے انتخابات ہو رہے ہیں اور ڈیڈی سی انتخابات میں کافی اعتبار سے لوگوں کو زدو کو کیا جا رہا ہے اور کئی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے کئی نہ کئی لڑ رہی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ڈیڈی سی انتخابات میں کھلبلی مچ رہی ہے تو یہاں پہ لوگوں کو یہاں سے نیشنل کانفرنس کے جو بٹائی ہو رہی ہے لوگوں کی ان کے جترے بھی حمایتی ہے کافی علاقوں میں دیکھا گیا کہ ان میں جو ہے اس طرح سے دھرانے آ رہی ہیں تو یہاں تک لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس وقت ان انتخابات کو ایک جھگڑا اور ذاتی زید اور ذاتی مفادات کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے پھلال اس چیز کو سب لوگوں نے سمجھنا ہوگا اور عوام کو چکر نہ رہنے کی ضرورت ہے پھلال بنے رہے ہیں شوم چنل ڈوڈا کے ساتھ میں ادریس فلا